اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم میں حرمید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج بدھ کی صبح ہے اور پوری دنیا میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان سب کو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو خاص کر غزہ کی عوام کو جس طریقے سے انہوں نے بڑے مشکل حالات میں بڑے برے حالات میں انہوں نے جو رمضان کا مہینہ گزارا جس طریقے سے انہوں نے روزے رکھے اور وہ جو چھلک تھی یعنی استقامت کی صبر کی وہ میں نے جو دیکھی میں حیران ہوا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بوملی ویلکم کیا رمضان کے مہینے کا حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ رب سے گلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے علاق ٹھیک نہیں کیسے روزہ رکھیں گے لیکن ان پر بارود پھینکا گیا تھا ان کے بچوں کی لاشیں ان کے سامنے تھے ان کے گھر نہیں تھے کیمپس کی حالت خراب تھی تھنڈی ڈھار زمین پر انہوں نے وقت گزارا لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ رب کی ط سے ہے یہ حکم ہے رب کا یہ مشکل وقت یہ کٹھن وقت جو ہے رب کی طرف سے ہے تو دوستوں جتنے بھی دنیا کے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم جب آپ رب سے گلا کرتے ہو شکوا کرتے ہو آپ جن جن چیز سے محروم ہیں تو کبھی ایک جھلک جو ہیں ان فلسطینی بھائیوں کی طرف دیکھ لیا کریں کہ وہ ان میں کتنی استقامت ہے کتنا صبر ہے سو آپ سب کو عید مبارک اور آج جب آپ عید کی نماز پڑھیں گے تو آپ نے تمام تر دنیا کے لیے میں سب مسلمان ہوں کیونکہ میں بحیست سکھ بات کرتا ہوں تمہیں پوری دنیا کے لیے بات کرتا ہوں تمام تر دنیا کے لیے آپ نے دعائیں مانگنی یہ بد دعائوں کا سلسلہ تھوڑا سا بند کر دیں پوری دنیا کو جو ہیں وہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے دل پر رحم کریں جس طرح غزم ظلم بربریت ہو رہی ہے اور جو درندگیہ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ضرور دعائیں یاد رکھیں اور صرف دعائیں نہیں ہمت کریں مزاہمت کریں لکھیں بولیں اور ڈونیش اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ کے صاحبی حیثیت لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں تو مختلف پلیٹس فارم موجود ہیں جس سے آپ جو ہیں ڈونیشن دے سکتے ہیں اور آپ سب دوستوں کی جو ڈونیشن میرے پاس آئیے میں نے اس کے باقاعدہ سکرین شوٹ لیئے انشاءاللہ آنے والے ویلوگ میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ وہ پیش کروں گا کہ آپ کی آمانت ہم نے وہاں پہنچا دی ہے سو آپ سب کا شکریہ کہ آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں ہمارے پاس تحزتین اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس وقت متعدد حملے کیے گئے ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں اس وقت متعدد حملے کیے گئے ہیں لبنان کی جانب سے ایک بار پھر حملہور خاص کر جو مجاہدینوں نے حملے کی ہیں اس وقت مختلف ممالک میں ایک طرف تو اس کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو تو جنب لوگ اٹھیں ایک ملک میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب اسلحہ بن کر دو بھئی ہم پرداشت نہیں کریں گے دیگر بہت ساری خبر ہیں جو آپ نے سنی سی وی لوگ میں لبنان کی اسلامی مضاحمت حزب اللہ نے رامے بیرکوں کے قریب اسرائیلی دسمن کے فوجیوں کی نقل و حرکت کو آٹرلی سے نشانہ بنایا ہے جس میں جانی مالی نقصانات کی اطلاعات ملی ہیں اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے کفار شعبہ کی مقبوضہ لبنانی پہاڑیوں میں روحیسات العالم کے مقام کو مزائلوں ہتیاروں سے نشانہ بنایا ہے اور اس کے برائے راست مناظر بھی انہوں نے جاری کیے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ لبنان نے اسلامی مضامت کے جو مجاہدی انہوں نے اعلان کیا ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بنیتہ کے مقام کے مشرق میں گھات لکا کر حملہ کیا ہے اور اس سے آٹری سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں متعدد جو فوجی اہلکار ہیں وہ مارے گئے ہیں اسرائیل کے اولے سے میں بات کرتا ہوں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ وہ آداد و شمار آپ لے کے آئے ہیں دوستو کبھی کسی ملک کی جو حکومت ہوتی ہے وہ آپ نے آداد و شمار نہیں بتاتی ہے یعنی انیس سو ستر پچھتر میں اکتر میں سب سے زیادہ ہمارے فوجی جو ہے وہ جیلو میں مارے گئے لیکن ہم نے اس کے آداد و شمار نہیں بتائیں بعد میں چیزیں پتا چلتی ہیں پھر بعد میں آپ کو پتا چلے کہ وہ ترینوے آزار تھے تقریباً اسی طرح ہندوستان کے بھی کئی فوجی مارے گئے ہیں لیکن انہوں نے وہ آداد و شمار چھپائی ہیں کئی چین کے جنگ میں ہو یا پاکستان کے جنگ میں ہو سو آپ کوشش میری ہوتی ہے میں آپ کو جو خبریں دیتا ہوں میں ایک ذمہ دار صافی ہوں اور جو خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں وہ آتھینٹک ہوتی تب آپ کو دیتا ہوں ورنہ بہت سارے یوٹیوبرز کی طرح میں کوشش نہیں کرتا ہوں کہ میں اس طرح کے ڈھونگ رچا کر کوئی جذباتی خبریں آپ کو دیتا ہوں جھوٹ پر میں اپنی تھامنیل بنا دوں ایسا میں ہرگز نہیں کرتا ہوں تو آپ کا گلہ شکو جو آپ پیچھے کمنٹس میں نیچے لکھتے ہیں وہ اس کا جواب یہ ہے میرے دوستوں سو اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کئی لوگ مارے گئے اور زخمی بھی ہوئے ہیں اگر ہم چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں تو عراقی مضامت نے الاد پر حملہ کیا جس کی تفصیل رات کے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ الاد بڑا اہم شہر ہے اسرائیل کا گڑ سمجھا جاتا ہے جس طرح پاکستان کا ہب کراچی لیکن اس کو کچھے اور پکے کے ڈاکو اور پھر وہاں کے لٹیروں نے تباہ کر دیا فیصل آباد کو آپ لے سکتے ہیں اسی طرح بھارت کے کولکتہ کو دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے بڑے شہر وہاں میں بھی ہیں سو الاد بہت بڑا اہم پوزیشن پر ہے اور اس شہر کو انہوں نے کل رات میں نے اس ویلوگ میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس کو حملہ اس پر کیا ہے اور اسی طرح غزہ میں واحد اسرائیلی برگیڈز ہیٹکوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل کی فوج جو ہے انخلا کر رہی ہے بہت سارے برگیڈز نکل چکے ہیں ایک دو برگیڈز جو بچے ہوئے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی صاحب وہ لوگ بچے ہوئے ہیں اب ان کی بھی خیریت نہیں ہے اور میرے پاس جو مختلف سوشل میڈیا کے تھرو مختلف چیزیں خبریں آ رہی ہیں اس میں جو تجزیہ ملتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو فوجی وہاں سے اسرائیل کی طرف نکل آئے ہیں محفوظ بن کے یعنی جان بچا کر واپس جو آئے ہیں وہ بڑے خوش ہیں ایکسائٹڈ ہے کہ ہماری جان بچ گئی کیوں اس کی وجہ یہ کہ ان کی واٹ لگی تھی وہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل چودہ ہزار اگر وہ کالز کرتا ہے چودہ ہزار چودہ ہزار فیملیز کو اور وہ یہودیوں کے اس طبقے کو بھی دھمکاتا ہے جن کا کام صرف اور صرف جس طریقے سے مسلمانوں میں ایک طبقہ ہوتا ہے قاری صاحبان ہوتے ہیں مولوی صاحبان ہوتے ہیں وہ دین کا کام کرتے ہیں ہندو میں جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں برامن ہوتے ہیں ہم لوگ تھوڑے بچے ہوں ہیں تو ہمارے ہاں بھی تھوڑے بہت ملتے ہیں لیکن اتنا زیادہ فرقہ نہیں ہے مطلب ایک برادری نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس سو یہ معاملہ جو ہے ان کی جو برادری ہے وہ یہودیوں کی جو برادری ہے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ان سے تمام تر وہ تمام تر جو اسائش ہیں وہ تمام تر لوازمات ان سے لے لیجئے گا اور اگر یہ لڑتے نہیں ہیں تو اگر اس قسم کی پوزیشن ہے تو اٹس وین اسرائیل کے اندر حالات بہت خراب ہیں تھوڑے نہیں بہت خراب ہیں سو اب معاملہ یہ ہے کہ ہزباللہ نے یہ جو ہیڈکوارٹر اس کو جو تباہ کیا یہ فلسطین کے اندر کیا گیا ہے اور یہ فلسطینی مضامت نے کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہزباللہ نے آٹھ ایسی کا روایاں کیے جس سے اسرائیل کو شدید دھچ کا شدید نقصان پہنچا ہے سپین کے بعد آئرلینڈ کے نو منتخب وزریعظم سائمن بیرس نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر لیا ہے آئرلینڈ کے شہر گیلوے میں ایک تقریب سے خطاب میں سائمن بیرس نے اسرائیل سے غزہ میں جنگ بندی اور غزہ میں امداد کی فرامی کا پرزور مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزریعظم نتنیاہو آج مجھے یہ کہنے دے ہم آپ کی اقدامات سے بیزار ہو گئے ہیں ہم جنگ بندی کرو اور امداد کی رسائی محفوظ بنا واضح رہے کہ اس سے قبل سپین نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جولائی تک فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیں گے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی جیت ہے جرمنی کے سرکاری ملازمی نے اسرائیل کو ہتیاروں کی فرامی روکنے کا مطالبہ کیا ہے جرمنی کے چھ سو سرکاری ملازمی نے چانسلر اولیف شولز اور دیگر سینئرز وزراء کو خط لکھ کر اسرائیل حکومت کو فوری طور پر ہتیاروں کی فرامی بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے واضح رہے کہ اسرائیل کے ہتیاروں کا 99 فیصد امریکہ اور جرمنی سے آتا ہے اور گزتر سال جرمنی نے اسرائیل کو 354 ملین ڈالر مالیت کے ہتیار جو ہیں برامدات کی منظوری دی تھی معاملہ یہاں پہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ احتجاج سے کیا ہوتا ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے یہی کچھ ہوتا ہے یہی ممالک کینیڈا کو عوام نے مجبور کیا احتجاج کیے اور اس کے بعد انہوں نے آسلاحہ بند کر دیا اسی طرح جرمنی پہ بھی اب دباؤں بڑھ رہا ہے دیگر ممالک نے بھی اپنی صفاری تعلقات جو ہیں وہ بڑے محدود کر دیئے ہیں سو میرے بھائیوں احتجاج سے فرق پڑتا ہے جب ہم بولتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں کہیں نہ کئی آواز پہنچتی ہے کہیں نہ کئی چیزیں منیٹر ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے سو اسرائیلی فوج نے غزہ میں کارروائییں جاری رکھی ہوئے ہیں پیشل چوبیس گھنٹوں میں دیر البلاہ کے اپریاز میں فضائی بمباری کی گئی ہے اسی طرح سینٹرل غزہ میں بھی بھاری بمباری کی گئی جس میں المغازی کیم کے مہر بھی شہید ہوئے ہیں دوسری جانبی رمضان المغاری کے آخری شب ہزاروں مسلمان مغربی کنارے میں بیت المقدس میں کھٹے ہوئے اور نماز عشاء کے ساتھ ساتھ دعائیں کی سکوٹش شہر کے گلاسکو سے تعلق رکھنے والے ایک ایم اے کے تعلق ولیم امران علی جعوید محصور جو ہے وہ اس وقت پٹی میں انسانی بنیادوں پر امدادی سرگوری میں مدد کرنے کی کوشش میں غزہ کے لیے ایم بوننس چلا رہے ہیں امران جنوری میں ایک سیکنڈ ہینڈس ایم بوننس جو ہے رفع پر کراسنگ کے ذریعے غزہ آیا تھا اور وہ اب بھی خدمت انسانیت سے سرشار ہے کمال ہے ایسے لوگوں کو وہی دل سے سڑھوٹ سیکٹری جنرل مسلم ورڈ لیگ کا غزہ میں جاری جنگ کے ساتھ ویں مح کے آغاز پر یہ انٹرویو غیر معمولی اہمیت کامل جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہودیوں کے حق میں ایک طرح سے گوائی دی ہے کہ غزہ کی صورت کے ذمہ دار یہودی نہیں ہے اسرائیلی حکومت اور یہودی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے شکر ہے یہ تھوڑا بہت بول لیں ہالی وڈ کے فنکاروں نے مذہبتی خط پر دستخط کر کے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تقریباً ایک سو پچاس سے زائد یہودی فنکاروں نے جو ہے غزہ جنگ کے خلاف اپن لیٹر کے ذریعے اپنا احتجاز ریکارڈ کر آیا آسکر انہامیافتہ اداکار ہواکین فینکس معروف ہدایتکار جویل کوئن اداکار ایلٹ گولڈ ہدایتکار ٹوٹ بینس اور کامیڈین ڈیویٹ کروس سمیت یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہدایتکاروں ہدایتکاروں فلمسازوں اور سکرپ رائٹر نے اس مضامتی خط کے ذریعے متعلقہ کیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے تکلیت رہیں اپنا پر موزر خیال لکھیں سلیبریٹ کریں اپنی عید اپنی خوشیاں سب کے ساتھ مل کے بانٹیں آس پڑوس میں بھی خیال لکھیں کوئی بھوکا کسی کے کپڑے نہ ہو تو آپ کے اگر نئے نہیں سلوا سکتے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پرانا سوٹ ضرور ہوگا وہ دیجئے گا دوسروں کو اگر دوسرے کو گلے لگائیں نفرتیں مٹائیں قدورتیں مٹائیں اس ملک سرزمین پاکستان کی خوشحالی کے لئے دعا کریں ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں خاص کر سپیشل غزہ کی عوام کو اپنی دعاوں میں اپنی ارداسوں میں اپنی پراتناؤوں میں ضرور یاد رکھیں اب تک کے لئے تنا ہی اپنا اپنا موزر خیال لکھیں بہت شکریہ